مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نووی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نووی شریف و تاریخ 26 محرم 1443 حجری و مطابق 3 ستمبر 2020 عیسوی عیسوی بعنوان علم کی اہمیت و فضیلت خطیف فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بیجان ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبال راشد بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی ہم حمد بیان کر دے اور جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارت اور آمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے وہ ہدایت یافتہ اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور وہ رسول ہیں جنہوں نے بیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خائی کی اور اسے ایسی روشن ترین شہرہ پر لگایا دیا جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں اور جس سے صرف وہی بھٹکے بھٹکتے ہیں جو برباد ہونے والے ہوتے ہیں سو آپ اور آپ کی آلو اصحاب پر تا قیامت اور تا قیامت آپ کی دعوت کی طرح بلانے اور آپ کی سنت کو اپنانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت نازل ہو حمد و صلاح کے بعد بلا شبہ سب سے بڑھ کر سچی بات اللہ کی کتاب سب سے بڑھ کر مضبوط سلسلہ و قڑا کلمہ تقویہ سب سے بہترین شریعت ملت ابراہیم سب سے شاندار قصے قرآن مجید اور سب سے افضل راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے اور سب سے بری چیزیں دین اسلام میں اجاد کردہ نئی نئی چیزیں ہیں اور ہر بدعت و دلالت کو مراہی ہے اے اللہ کے بندو احکان کی بجاہ آوری میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور منع کردہ امور سے باز رہو ارشاد بارد اللہ ہے ایمان دارو اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے قوام مسلم بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کرم کیا اور اسے ایسا ملکہ عطا کیا کہ جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بزریہ قلم اسے وہ کو شکھا دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا اسے اقل و بیان عطا کیا اور دلیل و برہان سے مقاتب کرتے ہوئے اسے مکلف ٹھہرایا اسے علم کا شرف عطا کر کے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بکھی اور بزریہ علم ہی اسے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ارشاد بارد اللہ ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ہے ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ ان سب نے کہا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو جب انہوں نے بتا دیو تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اے اللہ کے بندو بلا شبہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا مانگنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہاں یہ دعا کرو کہ پروردگار میرے علم برہا دے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے علم کے کسی چیز میں اضافے کی دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا علم اور ذکر الہی کی مجالس ہی جنت کے باغات ہیں چنانچہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ چرچگلیا کرو تو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی کی مجالس اسے ترمزین نے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علماء اکرام ہی برا شبہ انبیاء کے وارث ہیں اور آپ نے فرمایا کہ انبیاء کو دنیا کی وراست نہیں چھوڑی بلکہ انہوں نے علم چھوڑا ہے اسے ابو داود نے بیان کیا ہے اے قوام مسلم یقیناً تعلیم ہی تربیت کی اساس اور بنیاد ہے اور اسی سے اخلاق سنورتے اور غلطیوں کا تدارک ہوتا ہے اور اسی سے اقدار کی نشوہ مفاہیم کی اصلاح اور کج روی کی درستگی ہوتی ہے علم ہی وہ محفوظ قلع اور محفوظ ترین بنیاد ہے جس سے فتنوں اور عزمیشوں کی تلاتم خیز موجوں کے وقت پامردی استقامت اور سوخ مجسر ہوتا ہے علم ہی اصلاح کا ذریعہ نجات کا راستہ کامیابی و کمرانی کا باعث کائنات کا سب سے بڑھ کر باعث ہے عزت و شرف دیور اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے شاندار فضل و کرم ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور علم دیئے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا علم ہی اقدار و اخلاق کا پیمانہ شرف و کمال کا معیار بلندیوں تک پہنچنے کا زینہ امیدوں کا زامن اور قوموں کی رفعت و بلندی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا کی تو وہ آگے بڑھ گئے اور بعض کو محروم رکھا تو وہ پیچھے رہ گئے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اقل مد ہو اللہ تعالیٰ نے اہل علم پر مہربانی کیا اور انہیں یہ خصوصیت عطا کی کہ ان کے تذکرے کو اپنے ذکر سے جوڑ کر انہیں اپنے وعدانیت پر گواہ بناتے ہو فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے چنانچہ یہی لوگ منتخب شدہ اور صاحب خشیت الائی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اے اللہ کے بندوں بچوں کی تعلیم و تربیت کے تم شرن ذمہ دار ہو لہذا اپنے فریضے کی ادائیگی میں خوب محنت کرو اپنی اولاد کی اصلاح و خیرخواہی کی بھرپور کوشش کرو ان کے تعلیمی پروگراموں کی نگرانی کرو تعلیم و تربیت میں اسازہ و تربیت کنندگان کی متعلقہ ضروری ساز و سامان فراہم کرو تاکہ اللہ تعالی اس کے سبب تمہیں نیک اولاد اور انہیں نفع بخش علم اتا فرما دے کیونکہ بلا شبہ یہ سب سے عظیم عبادت سب سے بڑی نیک کی باقی رہنے والا عمل صالح اور مرنے کے بعد کے لیے صدقہ جاریہ ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سوائے تین کے اس کے سارے عمال منقطع ہو جاتے ہیں ایک صدقہ جاریہ دوسرا رفع بخش علم اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں مسلم شریف چنانچہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دو اور جس میں تو بھارے بچوں کی اصلاح اور ان کے معاشرے کی تعریم و تعمیر و ترقی ہو اس میں تمام تعلیمی اداروں کا تعاون کرو کیونکہ تمہارا ہر شخص نگران اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں باز پرس ہوگی اے اللہ کے بندو تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنے بچوں کی اصلاح کے اسماب اختیار کرو ان کے فارغ اوقات کو مفید بناو انہیں تلاوت قرآن کریم نیکیوں اور خیر و بھلائی کی ترغیب دلاو تاکہ ان کی ہدایت و دعا کے ذریعے تم پر رحم ہو اور تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لئے زیادہ نفع بخش ہے اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرک طور اس کی آیا تو ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اسی پر اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں تم بھی اسی سے بخشش مانگو بلا شباب وہی غفور الرحیم ہے اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی عظیم و شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول اور اس کی رضا بندی کے دائی ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ کے آل و اصحاب پر بے بہا صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے اے اللہ کے بندوں علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حصول الخشیت الہی اس کی تلاش عبادت اس کا مطالعہ تصویح اس کی تحقیق جہاد اس کا نادان کو سکھانا صدقہ اور اس کا خرچ کرنا اہل علم کے لئے تقرب اللہ کا باعث ہے اور یقین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمام وسائل مسخر کیے سازگار حالات مہیا فرمائے اسٹیشنری اور جدید ٹیکنالوجی میسر کی ایر لرننگ آلات اتصال اور فاصلات ورچوال ایڈیوکیشن پلیٹ فرم فرام کیے لہذا اب تعلیم سے منقطع رہنے کا کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کیونکہ ہر قسم کے وسائل مہیا اور حج اور حجت قائم ہے جب کہ گزشتہ زمانے میں ہمارے عباؤ عیداد محرومی اور بے وطنی کا شکا رہتے اور ہر قسم کی صعوبت مشکت برداشت کرتے اور حصول علم اور تلاش کے لیے تنگیوں تکلیفوں بصیبتوں سختیوں محنتوں مشکت اور مشکل ترین زندگی پر سبل کرتے تھے چنانچہ جس نے کوشش کی اس نے مراد پا لی اور جس نے فصل کاشت کی اس نے کاٹ لی لہذا تم قوموں کا بقابلہ کرو اور بلندیاں اصل کرلو اے اساتزہ و معلم کرام تمہیں مبارک ہو جب تم تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے انبیاء و مسلحین کے جانشین ہو یقینا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معلم ہی بنا کر بیجا ہے تمہیں مبارک ہو جو تم تمہیں علم کی صحبت خدمت نشر و اشاعت اور خیر و بلائی کے خرچ کرنے اور سکھانے کے لئے چنا گیا ہے تمہیں مبارک ہو جو تم اس قابل رشق دوٹی پر ہو سو اپنی نیت کو خالص کرو عجر و ثواب کی امید رکھو اور یقین مانو کہ جو بھی خیر و بلائی تم آگ جو بلائی تم اپنے لئے آگے بھیجوگے اسے اند اللہ ضرور پاؤگے اور تمہیں رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا عجر و ثواب مبارک ہو حضرت ابو حریر رضی اللہ نے سمرے دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی کو راہ راست کی طرف دعوت دی تو اسے بھی راہ راست پر چلنے والوں کے برابر ہی عجر ملے گا اور اسے ان کے عجر میں بھی کوئی نہیں آئے گی مسلم شریف سو نیت کو خالص کرو ذمہ داری کا مظہرہ کرو قوم کے بچے تمہارے ذمہ امانت ہیں اور اس امت کا مستقبل تمہاری ذمہ داریوں سے جڑا ہے لہذا اپنی مسئولیت کے بارے میں اللہ سے خوب نہ رو اور ان کے چاہا تو دنیا و آخرت کی رفعت و بلندی کی بشارت حاصل کر لو اے لوگو بدن کی صحت و عافیت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک ہے جو اس نے ہمیں عطا کی اور ان کی حفاظت کو واجب قرار دیا ہے اور یہ صحت کے لیے حفاظتی اقدامات اور احقیاتی و حفاظتی تدابیر سے تدابیر سے ہی ممکن ہے سو تم تعلیمی اداروں میں داخل ہونے کے لیے حفاظتی ویکسین لگوانے میں جلدی کرو چنانچہ صحت کے حفاظتی اثباب میں سب سے اہم طبی ویکسین کا حصول ہی ہے کیونکہ اس سے قوت مدافت بچاؤ اور بیماری کے اثرات کو کم کرنے میں اللہ کے حکم سے مدد ملتی ہے اے اللہ کے بندوں دوا داروں کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری لا علاج نہیں چھوڑی سوائے بڑھا پہ کے کیونکہ وہ خاتمے کا راستہ ہے اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذل جلال وال اقرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے اے اللہ ہمیں ایمان کی صحت اور اخلاق کی صحت عطا فرما یا اللہ ہم تیری رضا مندی اور بخشس کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمارے کان و آنکھوں کی فاظت فرما تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہم آپ سے نفع بخش علم اور طیب پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں شان یا اللہ اسازہ کو بہترین بدل عطا فرما یا اللہ ان کے اوقات اور ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما ان کی اولادوں کی صلاح فرما اے رب العالمین اے اللہ خادم الحرمین الشریفین کو اپنے پسندیدہ اور اچھے کاموں کی توفیق اتا فرما اور ان کے ولی آہد کو بھی اپنے پسندیدہ اور رضا کے کاموں کی توفیق اتا فرما اور ہمارے اس ملک اور دیگر تمام اسلام ممالک کو پر امن اور خوشگوار بنا یا اللہ اپنے توحید پسندوں کی مدد فرما اے اللہ ہمارے بادروں کی حفاظت فرما ہمارے مجاہدین اور ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ان کے آل و اصحاب پر برکتیں رحمت نازل فرما